اسلام علیکم آج جمعیرات ہے جنوری کی انیس تاریخ پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے نو بچ رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے پولٹن کے ساتھ امریکہ نے کہا ہے کہ اس کے حکومتی حلقوں میں پاکستان کی معاشی صورتحال موضوع بحث ہے اور واشنگٹن اسلام آباد کو معاشی طور پر پائیدار حالت میں دیکھنا چاہتا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بدھ کے روز ہفتہ وار بریفنگ کے دوران پاکستانی معیشت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک چیلنج ہے جس سے ہم واقف ہیں نیٹ پرائس نے کہا کہ جہاں تک ہو سکتا ہے امریکہ اپنے پاکستانی پارٹنر کی بھرپور حمایت کرتا ہے لیکن یہ پاکستان اور بینل اقوامی مالیاتی اداروں کے درمیان کی باتشید ہے امریکہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان کی ابتر معاشی صورتحال کے باعث دیوالیہ ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور ملک میں عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط پوری کرنے کے لیے منی بجٹ لانے کی بھی اطلاعات ہیں وزیراعظم شہبہ شریف نے چھے فروری کو اعلان کیا تھا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان کے سات عرب ڈالر کے پروگرام کے نوے جائزے کو حتمی شکل دینے کے لیے جلد پاکستان کا دورہ کرے گی جو گزرشتہ سال نومبر سے نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکا ہے تاہم تیرہ دن گزر جانے کے بعد بھی آئی ایم ایف کی ٹیم نہیں پاکستان آئی ہے اور نہیں اس کی جانب سے پروگرام جارے رکھنے کے حوالے سے کوئی ٹھوس پیش رفت سامنے آئی ہے جبکہ دوسری جانب اسلام آباد میں معاشی افراتفری کے سائے مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں حکومت جائزے کو حتمی شکل دینے سے قبل آئی ایم ایف کے مطالبات کو پورا کرنے سے گریزہ نظر آ رہی ہے جس سے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا ایکسچینج ریٹ کا تعاین مارکیٹ کرے گی ڈیزل پر پی ڈی ایل کو پچاس روپے تک بڑھائے جانا ہے اور بجلی گیس سمیت دیگر یوٹیلیٹیز پر دی جانے والی تمام سبسیڈیز کا خاتمہ بھی ضروری ہے تجزیہ کاروں کو حکومت اور آئی ایم ایف کے جانب سے معاہدے کے لیے راضی ہونے تک کسی ریلیف کے آثار نظر نہیں آتے سعودی عرب نے ممالک کو مالی مدد فراہم کرنے کے طریقے کار میں تبدیلی کرنے کا اندیا دیا ہے جس کے تحت مستقبل کی امداد کو ان ممالک کی طرف سے معیشتوں کو بہتر بنانے کے بعدوں سے مشروط کیا جائے گا سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے بت کو سویڈزلین کی شہر ڈیووس میں ورلڈ اکنوبک فورم میں کہا کہ ہم امداد اور ترقیاتی امداد فراہم کرنے کا طریقہ بدل رہے ہیں الجدان نے ایک پینل بحث کے دوران کہا کہ ہم کسیر الجہتی اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے اس پینل میں آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلیانا جارجیوہ بھی شامل تھی خلیج کی معروف سنی طاقت اور دنیا کے سب سے بڑے تیل برامت کنندہ نے طویل عرصے سے خطے کی پریشان کن معیشتوں کے لیے عربوں ڈالر مالیت کی گرانٹس اور ڈیپوزٹس کے ساتھ امداد فراہم کی ہے ابھی حال ہی میں اس نے پاکستان سمیت مختلف مالک کو مستح کم کرنے میں مدد کی ہے پاکستان نے ایران کی سرحت سے متصل جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے ظلے پنجگور میں سرحت پار سے مبینہ اس کریت پسندوں کے حملوں کی مضمت کرتے ہوئے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان میں سرحت پار سے ہونے والے حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں فون کے شعبہ تعلقات عامہ آئیس پی آر نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ عسکریت پسندوں نے پنجگور میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر ہونے والے حملے کے لیے مبینہ طور پر ایران کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے چار پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں کی جان لے لی جبکہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے جمعہ کو ایک بیان میں ایرانی حکام سے ان کے بقول سرحت پار سے ہونے والے مبینہ حملے کی تحقیقات کو یقینے بنانے اور اس واقعے کے مرتقب افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی مطالبہ کیا ہے دوسری جانب اسلام آباد میں ایران کے سفارت خانے نے ایک ٹوئٹ میں پاکستان ایران سرحت پر ہونے والے اس واقعے کو ایک دہشتگرد حملہ قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مضمت کی ہے اور دہشتگردی کو پاکستان اور ایران کا ایک مشترکہ مسئلہ قرار دیا ہے افغانستان کے بارے میں ایک نئی ریپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کے محافظوں کو طالبان کی حکبرانی کے تحت سنگین خطرات کا سامنا ہے سروے میں شامل انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے 663 افغان محافظوں میں سے متعدد کو تشدد اغوہ اور نفسیاتی نقصان اٹھانا پڑا ہے جبکہ خواتین کو زیادہ شدید زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے افغانستان ہیومن رائٹس کوارڈینیشن میکنیزم کے کنسورشیم کے طرف سے آج جاری کیے گئے ایک سروے کے مطابق افغانستان میں انسانی حقوق کے محافظوں اور ملک سے چلے جانے والوں کو مسلسل خطرات کا سامنا ہے اس کنسورشیم کو فریڈم ہاؤس نے افغان کینینڈین سیویل سوسائٹی فورم کتاب ان سے یہ جائزہ مرتب کرنے کی سہولت فراہم کی تھی یو این ویمن کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر سیما باہوس نے بدھ کو کابل میں طالبان کے نائب وزیراعظم ملہ عبدالسلام ہنفی سے بات کرتے ہوئے افغانستان کے لیے فلاحی امداد کو خواتین کے حقوق سے مربوط کیا ہے انہوں نے کہا کہ طالبان کو افغانستان کی اختار اور ثقافت کی بنیاد پر خواتین کے لیے مواقع تلاش کرنے چاہیے ہیں اقوائے متحدہ کا ایک آلہ سطحی وقت ڈپٹی سیکریٹری جنرل آمنہ محمد کی قیادت میں پیٹ سے کابل میں ہیں بھارت میں اس ہفتے جاری ہونے والے آئی ٹی قوانین کی تجاویز کے مطابق حکومت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو کسی بھی ایسی معلومات کو پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں دے گی جنہیں جھوٹا یا قلط قرار دیا گیا ہو یہ قانون انتازہ ترین اقدامات میں سے ایک ہے جو وزیراعظم نرندر مودی کی حکومت بڑی ٹیک کمپنیوں پر پابندیاں آئیت کرنے کی کوشش میں کر رہی ہے قانون کے تحت ایسی کسی بھی معلومات کی اشاعت کو روکا جا سکے گا جسے پریس انفارمیشن بیورو یا حکومت کی طرف سے حقائق جاننے کی مختار کوئی دوسری ایجنسی یا حکومت کا کوئی ایسا محکمہ جو اس طرح کے معاملات دیکھتا ہو جالی یا غلط قرار دے تھے حکومت نے اکتوبر میں اعلان کیا تھا کہ سارفین کی ان شکایات کے ذالی کے لیے ایک پینل قائم کیا جائے گا جو سوشل میڈیا کمپنیوں کے مواد میں اعتدال لانے کے فیصلوں کے بارے میں ہوگی بھارت کے چوٹی کے پہلوانوں کے جانب سے نئی دہلی کے جنتر منتر پر گزشتہ دو دنوں سے غیر معاملی دھرنا دیا جا رہا ہے انہوں نے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر برج بھوشن شرن سنگ اور کوچس پر جنسی استحصال کا الزام آئیت کیا ہے دھرنے پر بیٹھے پہلوانوں میں متعدد نامی گرامی مرد و خواتین پہلوان بھی شامل ہیں جن میں کئی علمپک اور کومن ویلت مقابلوں میں تمغا یافتہ ہیں ان پہلوانوں کا مطالبہ ہے کہ برج بھوشن شرن سنگ کو صدر کے عہدے سے ہٹایا جائے اور نئے کوچ اور فیزیوز مقرر کیے جائیں برج بھوشن شرن سنگ قیسر گنج سے بی جے پی کے رکنے پارلیبان ہیں وہ ایک دبنگ سیاستدان مانے جاتے ہیں وہ سال سن دو ہزار گیارہ سے فیڈریشن کے منتخب صدر ہیں انہوں نے بت کو نئی دیلی میک نیوز کانفرنس میں ان ارضامات کی سختی سے تردید کی ہے امریکی میک میں خارجہ نے بت کو کہا کہ نیپال میں اتفار کو ہونے والے تیارے کے حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد میں سے دو امریکی شہری تھے جبکہ دو دیگر مسافر امریکہ میں مستقل شہریت رکھنے والے باشندے تھے ییٹی ائر لائنز کی پرواز گوہ مالیا کے دامن میں پوکھارا انٹرنیشنل ائر پورٹ کے قریب پہنچنے پر اس کو حادثہ پیش آیا جس میں سوار تمام بہتر افراد ہلاک ہو گئے میک میں خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایک بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ ہم جہاز میں سوار افراد کے اہل خانہ کے بارے میں سوچتے ہیں اور امریکہ اس مشکل گھڑی میں نیپال کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہے اس حادثے کی تحقیقات جاری ہے جس میں تیارے کے مینوفیکچرر یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی اور فرانسیسی فضائی حادثات کی تحقیقاتی ایجنسی کی ٹی میں حصہ لے رہی ہیں تلاش کرنے والوں کو حادثے کے ایک دن بعد فلائٹ ڈیٹا ریکارڈرز بھی مل گئے ہیں نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جسینڈا آرڈن نے وزارت ارزمہ سے علیدہ ہونے کا اعلان کیا ہے نیوزیلینڈ میں رواں برس اکتوبر میں عام انتخابات ہونا ہے اور انتخابات سے قبل جسینڈا آرڈن کے وزارت ارزمہ سے علق ہونے کے اعلان پر حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے جسینڈا آرڈن نے سن دوہزار سترہ میں محس سنتیس برس کی عمر میں نیوزیلینڈ کی وزیراعظم منتخب ہو کر دنیا کی کم عمر تنین خاتون سربراہ مملکت ہونے کا احساس حاصل کیا تھا اور اپنی صلاحیتوں اور کارکردگی کے بدولت سن دوہزار بیس میں وزارت ارزمہ کے لیے دوبارہ منتخب ہوئی تھی ان کا کہنا ہے کہ وہ تیسری مدد کے لیے وزارت ارزمہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے خود کو تیار محسوس نہیں کرتی ان کی جماعت کے ارکان آئندہ تین روز میں پارٹی کے نئے سربراہ کا انتخاب کریں گے اقوائے متحدہ کے سربراہ نے بودھ کے روز عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں کہا کہ دنیا آب و ہوا کی تبدیلی اور یوکرین میں روس کی جنگ سمیت ایک دوسرے سے منسلک متعدد چیلنجوں کی وجہ سے افسردگی کی کی حیفیت میں ہیں اقوائے متحدہ کے سیکرٹی جنرل انتونیو گتریس نے یہ پیغام سویڈزلینڈ کے شہر ڈیووس کے تفریحی مقام سویڈسکی میں عالمی رہنماؤں اور کمپنیوں کے اعلی انتظامی عدداروں کے ایک اجلاس میں دیا اجلاس کا محول اس وقت اداس ہو گیا جب یوکرین میں ایک ہیلیکاپٹر کے حادثے میں یوکرین کے وزیر داخلہ اور دوسرے عدداروں سمیت اٹھارہ لوگوں کی حلاکت کی خبر ملی پینٹیگون کے ایک سینئر اہلکار نے بدھ کو کہا کہ امریکہ نئی اعلان کردہ فوجی صلاحیتوں کے ساتھ یوکرین میں جنگ اور تقریباً منجمت سرحدوں کی صورتحال تبدیل کرنے کا خواہ ہے اور اسے امید ہے کہ اس سے روسی افواج کے خلاف کییف کو جنگ میں نئی قوت ملے گی لیکن پینٹیگون کے اعلیٰ پالیسی مشہیر کولین کاھل نے کہا کہ پینٹیگون ابھی تک ایم ون ایبرامس نام جنگی ٹینکوں کے فرامی کے لیے کییف کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کابل کا یہ بیان اس ہفتے جرمانی میں امریکی رامسٹائن ائر بیس پر درجنوں ممالک کے اعلیٰ دفاعی حکام کے اجلاس سے پہلے سامنے آیا اس اجلاس کا مقصد کییف کے لیے فوجی امداد کو مربوط کرنا ہے امریکہ نے روسی افواج کے خلاف دفاع میں یوکرین کے مدد کے لیے تقریباً چوبیس بلین ڈالر کا وعدہ کیا ہے جس میں اس ماہ احلان کردہ تین آشارہ پانچ بلین ڈالر کا پیکج بھی شامل ہیں امریکی حکام نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کے شرط پر کہا کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیاں سے توقع ہے کہ وہ یوکرین کے لیے سٹرائیکر بکتربند گاڑیوں کی منظوری دے گی ادھر جرمنی پر دباؤ پڑھتا جا رہا ہے کہ وہ لیپرڈ جنگی ٹینک یوکرین بھیجے یا کم از کم تیسرے ممالک سے ان کی منتقلی کی منظوری دے لیکن ایسا لگتا ہے کہ جرمنی اس نویت کی امداد کو ایبرامس کی فراہمی کے بارے میں امریکی فیصلے کے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہے یوکرین نے جمرات کو اپنے مغربی اتحادیوں سے اپیل کی کہ وہ یوکرین کی افواج کو روسی فوج سے لڑنے میں مدد کے لیے ٹینک پھیجیں کیونکہ روس فوجیوں ہتھیاروں اور فوجی ساتھ و سامان کے فراہمیں کی وجہ سے کافی فائدے میں رہتا ہے وزیر غارجہ دیبدری کولیبہ اور وزیر دفاع اولیکسی ریزنگوف نے ایک مشترکہ بیان میں یوکرین کے دفاع کو مضبوط بنانے میں مدد کرنے والے پچاسوں مالک کا شکریہ ادا کیا یورپی کانسل کے صدر چارلز مشل نے جمرات کو کہا کہ وہ یوکرین کے صدر بلاد امیر زیلنس کی اور دیگر حکام سے ملاقات کے لیے کیف جا رہے ہیں ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں مشل نے کہا کہ یوکرینی باشندے اپنی سرزمین کے لیے لڑ رہے ہیں وہ اپنے اور بچوں کے مستقبل کے ساتھ ساتھ ہماری مشترکہ یورپی اختار اور اصولوں کے تحفظ کے لیے برسرے پیکار ہیں مشل نے کہا کہ انہیں ہماری حمایت کی ضرورت ہے اور وہ اس کے حق تار بھی ہیں عراق میں طبی اور سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ جمرات کو خلیج کپ کے فائنل سے چند گھنٹے قبل عراق میں فوٹبال اسٹیڈیم کے باہر بھگ درڑ مچنے سے ایک شخص ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں عراق پر طویل عرصے سے بینل اقوامی فوٹبال میچوں کی محسبانی پر پابندی رہی ہے اور اب جنگ زدہ ملک اپنے بارے میں رائے تبدیل کرنے کے لیے گلف کپ کی محسبانی پر اعتماد کر رہا تھا لیکن تنظیمی معاملات کے لیے پہلے ہی اسے معذرت کرنا پڑی عراق کے مرکزی جنوبی شہر بسرا میں عراق اور امان کے درمیان فائنل دیکھنے کی امید میں بغیر ٹکٹ کے ہزاروں شائقین صبح سے ہی سٹیڈیم کے باہر جمع تھے محج کا آغاز مقامی وقت کے مطابق شام سات بجے ہونا تھا طیبی عملی کے ایک رکن نے کہا کہ ایک شخص سلاک اور درجنوں معمولی زخمی ہوئے ہیں وزارت داخلہ کے ایک اہلکار نے بھی یہی آداد و شمار بتائے ہیں یہ دی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں کو چیاری ڈکھئے گا نیوز ایڈیٹر بحجت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ